بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں صرف نحو آسان کورس سبق نمبر اٹھائی سے اس سبق میں ہم انشاءاللہ مجرورات کو سمجھیں گے مجرورات کل دو ہیں کیا مطلب یعنی کسی بھی اسم کی دو حالتیں ایسی ہیں جن میں وہ مجرور ہوتا ہے یعنی اس کی حالت جری ہوتی ہے اور حالت جری کسی بھی لفظ کی کیسے آتی ہے وہ ہم اسم متمکن کی اقسام کے زیل میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ وہ بھول گئے ہیں تو اوپر آئی بٹن میں اسم متمکن کا لنک آ رہا ہوگا اس پر کلک کریں اور اسم متمکن کا پورا سبق جتنے بھی اسواق ہیں ان سب کو پہلے دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو مجرورات سمجھ میں آئے گا تو وہ دو حالتیں کون سی ہیں پہلی حالت شروع میں حرف جار ہو اور دوسری حالت کوئی بھی اسم مضاف علی ہو اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ حرف جار کیا ہوتا ہے اور مضاف علی کیا ہوتا ہے تو ان دونوں مجرورات کو سمجھنے کے لیے ہم ان دونوں سوالات کے جوابات اسی سبق میں تفصیل سے سمجھیں گے دیکھیں حروف جارہ کل سترہ ہیں اور یہ ہمیشہ کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں اور وہ اسم جس کے شروع میں حرف جار ہو وہ مجرور ہو جاتا ہے اور ان حروف کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں یہ سترہ حروف جارہ اب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلا ہے بازیر بی اس کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ سے میں کو قسم یا کوئی اور اس کے علاوہ بازیر بی جو عربی زبان میں آتا ہے اس کے بہت سارے ترجمہ ہو شکتے ہیں اس کا ترجمہ ساتھ بھی ہو شکتا ہے یعنی بیزئی دن کا مطلب زید کے ساتھ اور سے بھی ہو شکتا ہے یعنی بیزئی دن کا مطلب زید سے اور میں بھی ہو شکتا ہے تو بیزئی دن کا مطلب ہوگا زید میں اور کو بھی ہو شکتا ہے تو بیزئی دن کا مطلب ہوگا زید کو اور قسم بھی ہو شکتا ہے تو باللہ ہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم دوسرا حرف تازبرتا یہ قسم کے لئے ہی آتا ہے تاللہ ہی اللہ کی قسم تو اب دیکھیں باللہ ہی اللہ کی قسم اور تاللہ ہی اللہ کی قسم تو ان دونوں میں لفظ اللہ کے شروع میں بازر بھی آ رہا ہے جو کہ حروف جارہ میں سے ہے اس کے آنے کی وجہ سے لفظ اللہ مجرور ہو گیا اور یہ چونکہ اس میں متمکن کی پہلے قسم مفرد منشریف صحیح ہے جس کی حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے تو لفظ اللہ کے آخری حرف جو کہ ہا ہے اس کی نیچے زیر آ رہی ہے اور یہ زیر آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ مجرور ہے اور یہ مجرور ہے بازرہ کی وجہ سے میں گھما پھیرا کر اس لیے بتا رہا ہوں مختلف انداز بدل بدل کے تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں کہ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں اور حروف جارہ کا جو مدخول ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے اور مجرورات یہ دو ہیں جن میں سے پہلا حروف جارہ کے مدخول ہے اور دوسرا مضافل ہے یہ جس کو اب ہم پڑھیں گے اور حالت جری جو آتی ہے مجرور کی وہ کیسے آتی ہے وہ ہم گزشتہ اسباق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں متمکن کی پہلی قسم کی حالت جری دوسری قسم کی سولہ اقصامیں ہر قسم کی حالت جری الگ طریقے سے آتی ہے کسی کے حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے کسی کے حالت جری زبر کے ساتھ آتی ہے جیسے غیر منصریف ہے اب اس کی مثال ہے اسامتو یہ غیر منصریف ہے تو اگر یہی با اسامہ کے شروع میں آ جائے ہم کہیں بی اسامہ تو پھر آخر میں جو گولتا ہے اس کی نیچے زیر نہیں آئے گی ہم بی اسامتی یا بی اسامتن نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے بی اسامتا تو یہ جو زبر آ رہا ہے یہ باجارہ کی وجہ سے حالت جری ہے اس وجہ سے آ رہا ہے اور حالت جری اس کی زبر کے ساتھ آ رہی ہے وہ اس لئے کہ یہ غیر منصریف ہے غیر منصریف کے حالت جری زبر کے ساتھ آتی ہے اچھا بعض اوقات حالت جری آ کے ساتھ آتی ہے کبھی کسی اور طریقے سے آتی ہے کبھی بغیر تبدیلی کے بھی آتی ہے جسے موسیٰ ہے اب یہ ہر صورت میں ایک ہی جسہ ہوتا ہے تو ہم اس کو با لگانے کے بعد بھی بی موسیٰ ہی کہیں گے بی موسیٰ یا بی موسیٰین نہیں کہیں گے بی موسیٰ کہیں گے تو امید ہے آپ کو اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا جار کیا ہوتا ہے مجرور کیا ہوتا ہے اس سبق میں ہم جار نہیں پڑھڑے مجرورات پڑھڑے لیکن چونکہ مجرورات کی دو قسموں میں سے پہلی قسم وہ ہے جس کے شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اب حروف جارہ سمجھنا ضروری ہے اور وہ سترہ ہیں تو وہ سترہ اب ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں جن میں سے دو ہم نے پڑھ لیے نمبر ایک بازر بھی اور نمبر دو تازبر تا نمبر تین کافزبر کا اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے اور جس کی مثال ہے قدالکہ قدالکہ کا مطلب ہے اسی طرح چوتھا ہے لامزیر لی یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے یا لیے جسے للا ہی اللہ کے لیے اور لہادہ اس کے لیے یا اس لیے ہم لہادہ کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لہادہ 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 کا مطلب ہوتا ہے اس لیے تو لہادہ کا اس لیے ترجمہ کیسے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے شروع میں جو لامزیر لی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے لیے یا کے لیے اور اس کے آخر میں جو ہادہ ہے وہ اس میں اشارہ ہے ہادہ کا مطلب تو عام طور پر سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کو عربی میں ہادہ کہتے ہیں یہ اس لہادہ اس لیے آشوا حرف جار ہے واؤ زبر واؤ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے قسم یعنی یہ قسم کے لیے آتا ہے جیسے واللہ ہی اللہ کی قسم یہ بھی اردو میں ہم کہتے ہیں واللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم یہ واو جار رہا ہے جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو ہم واللہ کہتے ہیں لیکن جب ہم عربی میں کہیں گے ملا کر پوری عبارت میں تو ہم کہیں گے واللہ ہی ہا کے نیچے زیر آ جائے گی حالت جری ہونے کی وجہ سے حروف جار رہ میں سے چھٹا حرف منز اور ساتھوہ حرف مد ان دونوں کا ترجمہ ہے جب سے یعنی منز یومینی کا مطلب ہے دو دن سے اور منز یومینی دو دن سے منز سلاستی ایامین تین دن سے یعنی یہ وہ والا سہ خاص جو کسی چیز کے لیے اس طرح بتانے کے لیے آتا ہے کہ اس وقت سے اس عرصے سے تب ہم منز یا منز کو استعمال کرتے ہیں ورنہ سے کے لیے عربی میں اصل جو لفظیں وہ من ہیں مگر جب ہم کو کہنا ہو کہ من آپ کو دو دن سے نہیں دیکھا تو میں یہ نہیں کہوں گا ما رائیتوکا من یومینی بلکہ میں کہوں گا ما رائیتوکا منز یومینی یا مز یومینی تو منز اور مز بھی عربی کے حروف جار رہ میں سے ہے ان کے بعد جو آئے گا وہ مجرور ہو جائے گا حروف جار رہ میں سے آٹھوہ حرف خلا اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے یہ حرف استثناء ہے جیسے اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے اسی طرح خلا کا مطلب بھی ہوتا ہے سوائے نوہ حرف ربا اور اسے تخفیف کے ساتھ ربا بھی کہتے ہیں اور اس کے آگے ما لگا کر ربما بھی کہتے ہیں چودھوے پارے کا پہلا لفظ بھی یہی ہے ربما یودل لذیرہ تو یہ ربما یودل یہ چونکہ ما آ گیا اس کے بعد تو یہ ما آنے کی وجہ سے اب یہ ویسا حرف جارہ نہیں رہا جو اسم پر داخل ہو کر اس کو مجرور کرتا ہے اس وجہ سے ربما یودل میں ربا رجولن ہم کہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہنا ہو تو ہم کہیں گے ربا رجولن رجولن یہ مجرور ہو گیا تو ربا کا مطلب ہوتا ہے باز اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے بہت یعنی بہت سے تکثیر کے لیے بھی آتا ہے اور تقلیل کے لیے بھی آتا ہے حروف جارہ میں سے دسوہ حرف حاشا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے سوائے گیاروہ حرف من اور یہ بہت مشہور لفظ ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے جسے من جانب جانب سے ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں من جانب انتظامیہ تو مطلب ہوتا ہے انتظامیہ کی جانب سے باروہ حرف عدا یہ بھی استثناء کے لیے آتا ہے یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے سوائے تیروہ حرف فی اس کا مطلب ہوتا ہے میں اور یہ ذرفیہ ہوتا ہے اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کی مشہور مثالیں دیکھ لیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں سبیل کہتے ہیں راستے کو فی امان اللہ اللہ کی امان میں جب ہم کسی کو خدا حافظ کرتے تو ہم کہتے ہیں فی امان اللہ یعنی آپ اللہ کی حفاظت میں چودھوہ حرف ہے عن اس کا مطلب بھی ہوتا ہے سے مگر یہ من کی طرح نہیں ہوتا یہ کے بارے میں یہ کی بابت کے معنی میں آتا ہے اور یا پھر یہ سے کسی چیز سے اعراض کرنے کے لئے آتا ہے کوئی چیز کسی چیز سے اعراض کرو یعنی فلان فلان سے اعراض کر لیا تو ہم کہیں گے فلان نے فلان سے اعراض کر لیا تو یوں یہ اعراض کرنے کے لئے مو پھرنے کے لئے روح کردانی کرنے کے لئے یہ اس والے سے کے لئے آتا ہے تو معلوم ہوا کہ عربی میں جو سے ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک میں اس کے لئے مز یا منز آتا ہے اور ایک سے کا عربی ترجمہ ہے من اور ایک سے کے عربی ہے ان تینوں کے مواقع الگ الگ بھی ہیں اور ایک جیسے بھی ہیں ان کی ایک مشہور مثال ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے ان قریب قریب سے ان اس کے مواقع الگ ہیں من کے مواقع الگ ہیں مز اور منز کے مواقع الگ ہیں کیسے پتہ چلے گا یہ ہمیں مسلسل عربی کا مطالعہ کرتے رہنے سے قرآن کریم میں غور کرتے رہنے سے اور سب سے بڑھ کر علم السرف پر محنت کرنے سے جس کا انشاءاللہ مکمل کورس مجھے اس چینل پر پیش کرنا ہے اور میں انشاءاللہ پورا ارادہ ہے میرا پورا علم السرف آسان انداز میں اسی کورس کے زیل میں مپیش کروں گا تو اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا گا سب سے زیادہ کہ افعال جو ہوتے ہیں ان کے سلے میں اس طرح کے حروف آتے ہیں حروف جارا تو ان میں کہیں من آتا ہے کہیں ان آتا ہے کہیں بازر بھی آتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں آتا اب جیسے مسجد میں داخل ہوا کو میں یہ نہیں کہوں گا دخل تو فل مسجدی کہ میں مسجد میں داخل ہوا جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا فی کا مطلب ہوتا ہے میں بلکہ ہم کہیں گے دخل تو مسجدن یا دخل تو المسجدہ میں مسجد میں داخل ہوا تو یا دخل تو فعل ہے اور علم الصرف میں ہم پھر اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں علم الاشتقاق میں علم اللغت کے ذریعے سے کہ دخل تو جو فعل ہے اس کے سلے میں فی نہیں آتا ہے بلکہ اس کے بعد جو مفہول بھی ہوتا ہے وہی اس کے اندر ہی ہم میں کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور کہیں فی آتا ہے کہیں ان آتا ہے کہیں من آتا ہے یہ ہم علم الصرف میں اور علم الاشتقاق میں اس کو تفصیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ پندروہ حرف ہے علا یہ بڑا مشہور لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے پر جیسے علا الاعلان یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور علا حادہ اسی بنا پر علا حادہ القیاس اسی پر قیاس کر لیا جائے اسی پر قیاس ہوتا ہے تو علا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پر حروف جارہ میں سے سولوہ حرف ہے حتہ اس کا مطلب ہوتا ہے تک اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کی طرف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہم اردو میں حتہ کی بھی کہتے ہیں تو حتہ کے یہ کے جو ہے یہ تو ہم نے فارسی کا لگا دیا اور حتہ ہم نے عربی سے لیا ہے عربی میں جب حتہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد کے نہیں لگتا کیونکہ کے فارسی اور اردو میں آتا ہے عربی میں تو ہم صرف حتہ کے بعد اسم لگا دیں گے جس کی طرف یا جس تک کوئی ہم کو بات کرنی ہو کوئی بتانا ہو حتی المسجد مسجد تک یا مسجد کی طرف تو یہاں حتی استعمال ہوتا ہے اسی جیسا ایک اور لفظ ستروا الہ الہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کی طرف یا تک یہ دونوں ایک جیسے ہیں ان دونوں کے استعمال کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے جو ہمیں مسلسل عربی کا مطالعہ کرنے سے سمجھ میں آئے گا جیسے الاللہ المشتقہ کہا جاتا ہے مشتقہ کہتے ہیں شکایت کو یعنی شکایت اللہ کی طرف ہی ہم لے کر جاتے ہیں اور اللہ ہی سے شکایت کرتے ہیں تو اس موقع کے لئے ہم کہتے ہیں الاللہ المشتقہ الاللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف یا اللہ تک ان حروف کو یاد کرنا اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہو چونکہ یہ سترہ ہے تعداد بھی زیادہ ہے تو یہ شیر ہے بڑا مشہور عربی ہماری درست نظامی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسے یاد کر لیں تو آپ کو یہ سترہ کے سترہ حروف ایک ساتھ یاد ہو جائیں گے ترجمہ آپ کو البتہ ان کا ذہن نشین کرنا ہوگا وہ شیر اسطلہ ہے باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مسخلہ رب حاشا من عدا فی انعلا حتی الہ تو یہ مجرورات کی جو دو قسمیں تھی ان میں سے پہلی قسم مکمل ہوئی کہ وہ اسم جس کے شروع میں حروف جارہ جو کہ سترہ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک آ جائے تو وہ اسم مجرور ہو جائے گا دوسری قسم ہے مضاف علی ہونا مضاف علی ہو رہا ہو اب مضاف علی کیا چیز ہے تو اس کے لئے ہمیں مرقب اضافی کو سمجھنا ہوگا مرقب اضافی مضاف اور مضاف علی سے مل کر بنتا ہے اب پھر مشکل ہو گیا کہ آپ کہیں گے مرقب اضافی سمجھنا تھا آپ نے کہا مضاف اور مضاف علی سے مل کر بنتا ہے تو مضاف بھی ہمیں نہیں پتا مضاف علی بھی نہیں پتا اب مثال سے ہم اس کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں تعریف کروں گا اگر کہ مضاف کی تعریف یہ ہے مضافلہی کی تعریف یہ ہے تو دوسروں کی تعریف ویسے بھی ہم سے نہیں سنی جاتی تو ہم سمجھیں گے کیسے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اردو میں ہم کہتے ہیں زید کی کتاب یہ ایک مرکب اضافی ہے اس میں زید مضافلہی ہے اور کتاب مضافے مرکب اضافی کی مزید مثالیں دیکھیں اللہ کا قرآن قرآن کا پارہ پارے کا رکو رکو کی آیت آیت کا لفظ لفظ کے حروف حروف کی حرکات حرکات کا اصول اصول کی پابندی پابندی کا انعام اللہ کی رضا اب ان سب مثالوں میں آپ غور کیجئے ہر دو لفظوں کے درمیان کا کی یا کے آ رہا ہے اسی کو مرکب اضافی کہتے ہیں جس میں دو لفظ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں کا کی یا کے آتا ہے عربی میں مرکب اضافی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم چھے کام کر لیں یعنی جب ہم چھے کام کر لیں گے تو ہمارا اردو کا مرکب مرکب اضافی منتقل ہو کر عربی میں تبدیل ہو جائے گا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مرکب اضافی جو ہے اس کو اردو میں لکھ لیں درسی بات ہے جب اس کو اردو میں لکھیں گے اردو میں لکھنا آئے گا تب ہی عربی میں لکھنا آئے گا تو پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم ایک مرکب اضافی کی مثال لیں اور اسے اردو میں لکھ لیں مثلا گھر کی چھت یہ مرکب اضافی ہے کیسے پتہ چلا کیونکہ گھر اور چھت دو الگ الگ لفظیں ان کے بیچ میں کی آ رہا ہے جن دو لفظوں کے بیچ میں کا یا کی یا کی آ جائے وہ مرقب اضافی ہو جاتا ہے تو گھر کی چھت یہ ایک مرقب اضافی ہے جسے ہم نے اردو میں لکھ لیا دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو بیچ کا حرف کا کی کے اسے ہٹا دیں تو اب یہ بچ گیا گھر چھت اب تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ لغت میں سے دیکھ کر ان دونوں لفظوں کو عربی میں لکھ دیں اب لغت کھول لیں جو آپ کے پاس ہو اردو سے عربی کوئی ایسی لغت ہو اس کے اندر گاف کی تختی میں گھر دیکھ لیں چے کی تختی میں چھت دیکھ لیں چھت کے آگے آپ کو مل جائے گا سقفن اور گھر کے آگے آپ کو مل جائے گا دارن تو گھر چھت کی عربی ہو جائے گی دار سقف یعنی اور عربی میں ہم جب کچھ لکھتے ہیں تو ہم آگے دو پیس لگا دیتے ہیں عام طور پر تو ہم اس کو کہیں گے دارن سقفن دارن گھر کو کہتے ہیں اور سقفن چھت کو کہتے ہیں تو یہ تین کام کرنے کے نتیجے میں ہمارا مرقب اضافی دیکھیں دارن سقفن تک پہنچ چکا مگر ابھی یہ مرقب اضافی نہیں بنا ابھی ہمارے تین کام اور باقی ہیں چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ان دونوں کی ترتیب اُلٹ دیں تو اب یہ بن جائے گا سقفن دارن اب پانچوا کام یہ کرنا ہے کہ پہلے لفظ یعنی سقفن کی تنوین ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا سقف دارن تنوین ہٹانی ہے یاد رکھیے گا جو پہلا لفظ ہے نا اس کی تنوین ہٹانی ہے سقفن کو سقف کر دیا ہم نے سقف اور دارن کو ہم نے دارن رہنے دیا تو ان پانچ کاموں کے نتیجے میں ہمارا مرقب اضافی مکمل ہونے کے قریب ہو گیا مگر ابھی آخری کام باقی ہے اور وہ آخری نہیں چھٹا کام یہ ہے کہ دوسرے لفظ کو جو کہ اس ترقیب کے اندر ہے دارن دوسرے لفظ کو ہم اس کو مجرور کر دیں مجرور کیسے کریں گے ہم نے اسم متمکن میں پڑھ لیا کہ اس کی سولہ قسمیں ہیں اب ہم یہ دیکھ لیں کہ جو دوسرا لفظ ہے وہ اسم متمکن کی سولہ قسموں میں سے کون سے قسم ہے تو وہ جو قسم ہو اس کی حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے تو زیر دے دیں زبر کے ساتھ آتی ہے تو زبر دے دیں یا کے ساتھ آتی ہے تو یا لگا دیں اور اگر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو کوئی تبدیلی نہ کریں تو دارن اسم متمکن کی سولہ قسموں میں سے پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح جس کی حالت جری زیر یا دو زیر کے ساتھ آتی ہے تو دارن کی حالت جری ہے دارن تو اب یہ بن جائے گا سخف دارن اور اس کا اردو ترجمہ وہ ہوگا جو ہم نے سب سے پہلے کام میں یعنی چھے کاموں میں سے سب سے پہلے لکھا تھا گھر کی چھت اس کو عربی میں کہتے ہیں سخف دارن تو یہ چھے کام کرنے کے نتیجے میں ہم نے مرقب اضافی بنا لیا اب آپ یہاں یہ سمجھیں کہ جو پہلا لفظ عربی مرقب اضافی کے اندر جو پہلا لفظ اس کا نام ہے مضاف اور جو دوسرا لفظ اس کا نام ہے مضافلی اور اس پورے مرقب کا نام ہے مرقب اضافی مجرورات جو ہم آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں اس کی اندر مجرورات میں ہم نے پڑھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ جو اسم کے شروع میں حرف جار آ جائے حرف جارہ سترہ ہیں اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ اسم مضاف علی ہو تو اب دیکھیں ان چھے کاموں میں ہم نے چھٹا کام کیا کیا تھا کہ اس کو مجرور کر دیا تھا کیونکہ یہ مضاف علی تھا تو مضاف علی عربی زبان میں مجرور ہوتا ہے اس کی حالت جری کیسے آتی ہے وہ اسم متمکن میں پڑھ لیا اور حالت جری کب آتی ہے وہ اب پڑھ لیا کہ دو صورتیں ہیں شروع میں حرف جار ہو یا پھر وہ اسم مضاف علی بن رہا ہو مرقب اضافی جو عربی میں بنتے ہیں اس کی مزید مثالیں دیکھیں جو آپ کو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ دیکھیں ترجمہ میں بھی اس میں کا یا کیے کہ لازمی آ رہا ہوگا دوسری مثال دیکھیں رسول اللہ اللہ کا رسول کتاب اللہ اللہ کی کتاب لیلہ رات کو کہتے ہیں جائزہ انعام کو کہتے ہیں یوم العید عید کا دن یوم العرفہ عرفہ کا دن یوم العاشورہ عاشورہ کا دن سب میں دیکھیں کاکی کے آ رہا ہے اب میں آپ سے دوبارہ ارس کرتا ہوں کہ یہ دو باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا پہلی بات مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی اور دوسری بات مضاف علی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مرقب اضافی کی یہ دو باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم سے الگ الگ حروف جارہ کی مثالیں تلاش کریں اور نیچے کمنٹ میں لکھ کر مجھے دکھائیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے اس آیت کے اندر یہ دو لفظ ہیں ان میں سے پہلا لفظ جو ہے وہ حرف جار ہے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے یا پھر قرآن کریم کے ترجمہ میں غور کریں اور جہاں کا کی کے آ رہا ہے اس میں پھر آپ عربی میں غور کر کے دیکھیں کہ کون سے دو لفظ اسے ہیں جن کا ترجمہ ہو رہا ہے اور ان کے بیچ میں کا کی کے آ رہا ہے ان دونوں لفظوں کو آپ لکھ کر مجھے دکھائیں کہ یہ قرآن کریم کے اندر مرکب اضافی ہے اور اس مرکب اضافی میں یہ مضاف علی ہے اور یہ مجرور ہے تو مجرورات کی یہ دو قسمیں ہیں دونوں نہایت آسان ہیں ان کو سمجھنا بہت آسان ہے ان کو سمجھنے کے لیے جو اصل چیزیں تھی وہ پہلی تھی اس میں متمکن جو آپ نے پہلے پڑھ لیا اور باقی جو چیزیں تھی وہ تمام کی تمام اس سبق میں میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مجرورات اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے اب میں اجازت چاہوں گا فی امان اللہ